سب کیا ریا سے ہوں گے میں ہوں آپ کی اوٹ مسکان خان تو یہاں پر میں انڈا پیاز کی ریسپی آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ میری اپاس ایک ادر درمیان سائز کا پیاز ہے جس کو میں نے بریق چوب کر دیا ہے اور اس میں ہری مرچے بھی ہیں تین سے چاہتین ادر میں نے ہری مرچے یوز کر رہی ہوں اور ہس بھی ضرورت کی یوز کر رہی ہوں دو کھانے کی چمچ میں اس میں گھی ایڈ کیا آپ اپنی حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ نان سٹک کے پین میں بنا رہے ہیں تو آپ کو ایک کھانے کا چمچ ہی گھی کافی ہوگا اچھے یہاں پر پیاز کو ہم نے بیراؤ نہیں کرنا انڈا ٹیکی کی اوہ سوری انڈا پیاز کی سب سے بڑی جو بات ہوتی ہے کہ ہم نے پیاز کو بیراؤ نہیں کرنا ہم نے جسٹ اس کو نرم کرنا ہے سوفٹ کرنا ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو بیراؤ نہیں کیا اور اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمائک ایڈ کر رہی ہوں ویسے تو یہ ریسپی بریک فاسٹ کی ریسپی ہے پر میرا کوئی نہیں ہوتا میں جو ہے کچھ ریسپی سے ایسی ہوتی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بریک فاسٹ کی ریسپی کیسے ہوگی یہ کچھ ریسپیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ جسے دیکھتے ہی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بریک فاسٹ کیا ہے جس طرح سے فاسٹ فوڈ ایمین پکاڑی ہو گئے سموسی ہو گئے برگر ہو گئے پیزا وغیرہ ہو گیا تو یہ مجھے میری دماغ کے مطابق یہ دوپہر کو ہم کھا سکتی ہیں اور انڈے کی جتنی بھی ریسپیز ہوتی ہیں یہ ہم یہ دیکھیں سبز مرچے بھی ہماری ویسی کے ویسی ہیں یہ بھی نہیں ہوئی خراب زیادہ سخت نہیں ہوئی تو انڈوں کی جتنی ریسپی ہے یہ ہم دوپہ سوری مارننگ میں کر سکتے ہیں بریک فاسٹ کے ساتھ اور جو کہ چکن ہو گیا فش ہو گیا اور جو بٹیر ایسی ریسپیز ہیں وہ ہم ڈینر میں کر سکتے ہیں دوپہر کو ہم فاسٹ فوڈ اور ساتھ میں بریانی وغیرہ کھا سکتے ہیں ایسے ہی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ریسپیز جو ہیں یہ دوپہر کی ہیں یہ صبح کی ہیں اور یہ شام کی ہیں اچار ہو گیا انڈا ہو گیا انڈا پیاز ہو گیا انڈا ٹکی ہو گیا انڈے کی جتنی بھی ریسپیز ہیں وہ مجھے ایسی ہی محسوس ہوتا ہے جیسے مارننگ کی ہیں اچھا یہاں بھی اگر آپ سرخ مرچیں سکیپ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ سرخ مرچ سکیپ کر رہے ہیں تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ سبز مرچیں ایک دو مزید بڑھا دینی ہے پیسے ٹکی مرچیں آئی ہوئی ہیں اب آج ابھی جو سیزن ہے سیزن میں جو ہے ٹکی مرچیں سرخ سبز مرچیں جتنی بھی آ رہی ہیں وہ ٹکی ہی آ رہی ہیں تو شکر ہے یہاں پہ آپ سموکی انڈا کوئی نہیں بناتا اور نہ تو اس میں بھی دھوان پڑ جانا تھا اب میں جیدر بھی ریسپی دیکھ رہی ہیں انہوں پہ اتنی آپ محنت کرتے ہو اتنی مزید کی ریسپی بناتے ہو اور اس میں دھو دے کے نا سموکی بنا کے آپ پتہ نہیں ان کو اس میں کیا کون سا ٹیسٹ آتا ہے دھوان کا ہمارے یا تو ہمارے گومی کی اسی چیز میں دھوان ہو تو سب کہتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں اتنی محنت کرنے کے بعد اس نے ایسے تیس نیس کر دی ایسی ریسپی کی کہ کھاتا ہی کوئی نہیں سچی بات ہے کہ کوئی کھاتا ہی نہیں کہ دھو ہے تو بر بی کیو میں سموکی ٹیسٹ آئے وہ تو اور بات ہے بر بی کیو کی تو مزید کی ٹیسٹ آتا ہے وہ اور بات ہے آپ جو آپ بنا رہی ہیں ریسپیز آ رہی ہیں ہمارے یوٹیوب کو دکھ رہے ہیں ہم سب تو جو بھی چیز بنا رہے ہیں چکن بنا رہے ہیں چکن میں سموکی ٹیسٹ آ گیا دھوان دے رہے ہیں سبزی میں دھوان دے رہے ہیں تو یہ آئی ٹھنک پتہ نہیں میں اس پہ کیا کہوں گی ویڈیو کو واش کیجئے گا سکپ نہ کیجئے گا تینکس فور واشنگ موسیقی موسیقی